جی سلام علیکم میرا نم شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازی کارز تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ پچھلے چھ مہینوں کے اندر کونسی گارڈی پاکسے میں سب سے زیادہ سیل ہوئی ہے اور بیسکلی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ٹاپ فائیو گارڈیون کے بارے ہم بتانے والوں کہ مطلب پچھلے چھ مہینوں کے اندر وہ کونسی پانچ گارڈی ہیں جو سب سے زیادہ پاکسے میں سیل ہوئی ہیں حالانکہ پاکسے میں ڈالر کی پ آپ میں صرف کچھ لوگوں نے ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ پاکسے میں ٹاپ فائیو میں ایک ایسی گارڈی بھی ہوگی جو کہ ایک کروڑ سے بھی مہنگی ہوگی مطلب ڈیڑھ کروڑ کے بھی آتی ہے تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی گارڈی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھی گا تو چلی جی ویڈیو شروع کر صرف بات کرتے ہیں پاکسے میں ٹاپ فائیو بیس سیلنگ کارز کے بارے میں جو کہ پیچھلے چھ مہینوں کے اندر رہی تو چلی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانچویں نمبر والی گارڈی کے بارے میں تو پانچویں نمبر پر جو ہے وہ نہ تو سزوکے کی گارڈی ہے اور نہ ہی ہونڈا کی اور نہ ہی ٹیوٹا کی بلکہ ہونڈائی کمپنی کی جی ہاں ہونڈائی کی جو ٹو سو گارڈی ہے جسے ٹکسن بھی کہا جاتا ہے اس کے پیچھلے چھ مہینوں کے اندر تقریباً پچیس سو تیس یونٹ سیل ہوئے ہیں آپ لوگ آپ سوچو گے کہ یہ اتنا بڑا نمبر تو نہیں ہے جی ہاں گارڈ یہ پاکس میں اتنی سیل ہو رہی ہیں تو اس کے لحاظتر جو ٹو سو گارڈی ہے وہ پانچویں نمبر پر آ چکی ہے یہاں پہ میں آپ لوگ ایک بات بتا دوں کہ سزوکی سویٹ بھی اس سے پیچھے ہے کیا سپورٹیج بھی اور سزوکی کی جو بلان ہے وہ بھی اور ٹیوٹا یارس بھی جو ہے وہ اس سے پیچھے ہی ہے حالانکہ یہ بھی اتنا بڑا نمبر نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک دو سال پہلے ٹوٹا یارس جو ایک مہینے کے اندر اس سے زیادہ سیل ہو جاتی تھی اور ہونڈا سیٹی جو ہوتی تو اس کے تقریباً ایک ہزار یونٹ سیل ہو رہے ہوتے تھے لیکن اب ہونڈا سیٹی اوپر آگئے اور ٹوٹا یارس کو کوئی پوچھی نہیں رہا تو اب بات کرتے ہیں تیسے نمبر والی گارڈی کے بارے میں جو تیسے نمبر والی گارڈی ہے اس کا نام ہے ٹوٹا حیلکس جی ہاں آپ لوگوں نے ٹھیک سنا ہے جس سے پاکس میں ڈالا بھی کہا جاتا ہے پیچھے چھے مینوں کے اندر اس کارڈی کے تقریباً 4149 یونٹ سیل ہوئے ہیں جو کہ اگر ہونڈا سیٹی سے کمپیر کیا جائے تو قریباً ایک ہزار یونٹ زیادہ بنتا ہے تو آپ لوگ سوچے گئے کہ ڈیڑھ کروڑ کی گارڈی ہے لوگ لے کر رہے ہیں یہی سمجھ سے باہر ہے لیکن لوگ یہ لے رہے ہیں میرے خیال سے یہ گارڈی وہی لوگ لے رہے ہیں جن کے لوگ سمجھ گئے ہوگے تو آپ بات کرتا ہے دوسرے نمبر والے گارڈی کے بارے میں تو پاکس میں جو دوسرے نمبر پیچھے چھے مینوں کے اندر گارڈی رہی ہے وہ ہے جو ٹوٹا کرولا جی ہاں ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ ٹوٹا کرولا پہلے نمبر پہ ہوتی تھی لیکن ابھی دوسرے نمبر پہ چل رہی ہے پچھے چھے مینوں کے اندر اس گارڈی کے تقریباً 4789 یونٹ سیل ہوئے ہیں حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ٹوٹا کرولا کے یہ جو یونٹ ہیں یہ ایک مہینے کے اندر ہی سیل ہوتے تھے لیکن اب یہ چھے مہینے کے اندر ہی سیل ہو رہے ہیں تو اب بات کرتا ہے ٹاپ سیلنگ گارڈی کے بارے میں جو کہ پچھے چھے مہینے کے اندر پاکس میں سب سے زیادہ سیل ہوئی ہے تو اس کا نام ہے جی سزوکی آل ٹو پچھے چھے مہینے کے اندر پاکس میں سزوکی آل ٹو کے تقریباً 7,700 یونٹ سیل ہوئے ہیں جو کہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں کہ پچھے سالی مارچ کے ان لحاظ سے لیکن گارڈی اتنی زیادہ مہینگی ہو جو کہ لوگ لے ہی نہیں رہے تو اس کے لحاظ اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہر مہینے اس گارڈی کے تقریباً 1100 یونٹ سیل ہو رہے ہیں جو کہ جو کہ دوسرے گارڈوں کے مقابلے میں ٹھیک نمبر ہے لیکن اتنا اچھا نمبر نہیں ہے کیونکہ اس گارڈی کے ایک مہینے کے اندر نوہ سار یونٹ بھی سیل ہوئے ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ اس گارڈی کے لیے ایک اچھا نمبر نہیں ہے تو یہ تھی پانچ گارڈیا جو کہ پاکسی میں پچھلے چھ مہینے کے اندر سب سے زیادہ سیل ہوئی ہیں میرے خیال سے تو سیزوکی آر ٹو جہا وہ ڈیزارف کرتے ہیں پہلا نمبر باقی آپ لوگ مجھے نچے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے خیال میں یہ لسٹ ٹھیک ہے یا آپ لوگ کے خیال میں اس لسٹ کے اندر کسی اور گارڈی کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا تو مجھے نچے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ تھا آج کے ویڈیو کہ جی اللہ حافظ